میں ایک زیمدار کی بات بتاؤں آپ کو اس کی زندگی کا پہلے ایک تھوڑا سا آکس بتاتا ہوں اس کی کہانی بہت لمبی چوڑی ہے پھر میں اس کی زندگی کا ایک اور آکس بتاتا ہوں اب میں اس کی زندگی کے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ بتاہ میری بات کے غور کیجئے وہ شخص تھا وہ وہ شخص تھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بلوچستان کے ایک زیمدار کی بات جس کے سیبوں کے باغ نہیں باغات ہیں اب بھی ہیں اب بھی ہیں بندوں کو قتل کرا دینا اس کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا عدالت تھانا پولیس یا دوسرے محکمیں اس کے بطال میرا خوش نہیں بگاڑ سکتے اور اس کے لیے بندوں کو مرا دینا اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا لوگوں کو ہر الیکشن میں ہرانا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ سارے ووٹ انہی کے تھے معاشرے کے ایک ایک پل میں معاشرے کے ایک ایک پل میں ان کے ظلم اور ستم کی داستانِ عجیب و غریب بکھی ہوئی تھی کئی خاندان نسل در نسل صرف روٹی کے اوپر اس کے غلام تھے بس وہ روٹی اس کو سوکی روٹی مل جاتی تھی گری پڑی بس وہ نہیں جا سکتے تھے اور کیسے جا سکتے ہوں گے وہ کہ اگر ایک خاندان ایک دفعہ بھاگا تھا اور اس نے ان خاندان والوں کو اپنی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر ٹریس کروایا پکڑوایا جو نکل گیا تھا کئی دنوں کے بعد اور پھر ساری کی ساری اپنی ریایہ یعنی اپنے وہاں رہنے والوں کو کٹھا کیا اور ان کو باقیدہ فانسی پہ چڑھایا جیسے کہ پرانے بادشاہوں کے ہاں شہر کے دروازے پہ اپنے دشمن کو فانسی پہ چڑھاتے ہیں اور ان کو فانسی پہ لٹکایا اور کئی کئی دن تک ان کی لاشیں وہاں لٹکی رہیں اور سب کو انجام دکھایا کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے چھوڑ کے گئے تھے میرے ساتھ بغاوت کر کے گئے تھے اگر تم سب مجھ سے بغاوت کرنے کا کوئی پرورام رکھتے ہو تو ایسی ہی زندگی گزارنی ہوگی پھر تمہارا انجام بھی ایسے ہوگا اب یہ ایک عکس ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو پیسے دے کے کوئی نہیں لے سکتا تھا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس سے کوئی جیت نہیں سکتا اس کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کچھ کی بیٹی پر اس کے نظر پڑ جائے تو اس کو بیٹی اس کو ہر حال میں دینی ہوگی اس کے بارے میں کیا کچھ مشہور تھا یہ زندگی کا ایک ایسا عکس ہے جو بھیانک بھی ہے جو درانو بھی ہے اور جس کے پیچھے زلط اور عسوائی کی عجیب کہانیاں ہیں جس کے اندر مظلوم کی سشکیاں اور آئیں ہیں جس کے اندر ظلم کی کالی اور اور گھٹا ٹوب اندھیری رات ہیں یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا میں نے چھوٹا سا عکس دیا عکس دیا یہ بات مجھے کس نے بتائی ایک تحصیل دار نے بتائی تحصیل دار نے کئی سال پہلے کی بار ایک تحصیل دار نے بتائی اس کے علاقے میں اس کی تحصیل داری تھی پھر میں اس سے ملا کئی سال پہلے کی بار اللہ کریم جلل شانہو نے اس شخص کو ایمان عطا فرمایا اور آخرت کا فکر اطاف روایا بس ایک پل میں اس کی دنیا بدلی ایک پل میں اس کا خیال بدلہ ایک پل میں اس کا گمان بدلہ ایک پل میں اس کی تصورات بدلے اس کی شخصیت بدلی اس کے فیصلے بدلے اس کے لقش جلوے بدلے اس کا وجد بجدان بدلہ اس کی زندگی کے سوہیں اور شامیں دن اور راتیں سب کچھ بدلیں 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 جب سب کچھ اس کی سب کچھ بدل گئی اللہ کا نظام دیکھیں کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی حیرت انگیز جب سب کچھ بدل گیا سب کچھ بدل گیا سب کچھ بدل گیا پھر اس کے ساتھ حیرت انگیز نظام بنا وہ کیا اس نے سب کو آزاد کر دیا جتنے بھی غلام تھے اور جتنی بھی لونیاں تھیں میں انہیں غلام اور لونیاں ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا جتنی بھی خاندان تھے ان سب کو آزاد کیا غلا بلا کے ایک بندے کو اس کا حق دیا غلا بلا کے ایک بندے کے ساتھ زیادتی کے لیے ماظرت کی گھروں میں چل چل کے گیا غریبوں فقیروں گدہ چڑانے چلانے والا چھارو دینے والے کے گھر تک گیا اب مجھے ایک چیز بتائیں کونسی طاقت ہے جس نے کریفشن کا یہ کالا سانپ مارا وہ ایمان کی طاقت ہے یا کوئی اور طاقت ہے جس کو دنیا کے کوئی اسباب جس کو دنیا کا کوئی اقتدار جس کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے ظلم سے نہ ہٹا سکی ایک ایمان کی طاقت ہے جس نے اس کو ظلم سے ہٹایا اس کو ظلم سے ہٹا کے اور ظلم کی کالی راتوں سے اس کو جگا کے اسے صبح امید دی اور اس کو شام تمنہ دی اور اس کو صدیرہ دیا اور اس کو روشنی دی انہوں ایمان ہے ایمان ایمان نے سارا نظام بنا دیا ایمان کے اندر انسان جاک جاتا ہے ایمان کے اندر انسان جاک جاتا ہے اور جو ایمان نہیں ہوتا وہ سویا ہوا ایک عجیب و غریب خواب دیکھتا ہے اور اس خواب میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ خواب خواب ہوتا ہے خواب کبھی حقیقت نہیں ہوتا حب دیکھتا ہی رایتا